بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی علی وصلہ علیہ وآلہ وآلہ یعوذہ غم المؤمن یا نعو سر النبی یعوذہ فی النبائی بیج یا قوت القوی یعو فارق القطع بیج یا قوتل الغوی یعو مصدر الغرائب یا عالم الخفی یا قائر الادوے یا والی الولی یا مظہر الاجائب یا مرتضی یا مرتضی علی وآلہ انت مقصدی وَاللَّا عِلَىٰ اُقَسِّرُ وَانْزَهِلِكُمْ يَدِي اما بعد وقت قَالَ رَسُولُ سَكْلَائِنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ مَا مَا تَوَلَمْ يَعْرِ فِي مَا مَزَمَانِ مَا تَمِیتَتَن جَاہِلِيَّا صَلْوَانِ زندہ سلامت رو نصیب فرماؤے جو اس ویلے بہ گئے ہو خالق تو ادھے مرہومین دے درجات بلند فرماؤے بارہ چورن عصد کا سید سجاد دے دکھن عصد کا جو بھی اولاد ان خالق اولاد ان ارینہ تا فرماؤے بانیان مجلس دے مال جسی اتیمان اج برکت تا فرماؤے شہر دا ماسومین دا صدقہ ہار سکت مومن گوچہ و نادہ زوار بناوے اور ساڑے وارے سے برحق دا جل ظہور فرماؤے تو اکو ساکو سرکار دا سچا نوکر بنان دی توفیق دا فرماؤے عباد کرو سلوات سارے مل کے پڑھو کوئی لمبی مجلس نہیں جڑے بندے دو چار پچھاں بیٹھے ہو مہربانی کر گیا گاں بجو تاکہ مجلس علیہ محول بنا بنجے صبح دی مجلس جاری ہے اور عشق حسین اچ کمال محبت اینا مومن دی جڑے صبح تو ہون تک حسین دی مجلس اچ بیٹھے اجازت ہوئے تھے میں میں دو چار فکریں شروع کراں جناب دے سامنے میں ایک عجیب جیاں مختصر جیاں واقعہ شروع کریں نا عزمت آل محمد تاکہ جڑی چہاردہ معصومین حدیث مجلس تشریف گنائن میں گناہگار کوں اور دعا کوں دعا کر کے طور اجازت ہے ایک سلوات مجلس علیہ پڑھو تھے میں شروع کرنا سرکار علامہ ہم مجلسی نہ زمانہ بہت بڑا نام ہے شیعہ دا بچہ بچہ جانتے ہیں اپنے اس محسن کو جائیں اپنی زندگی جمن تو گھن کے تمرن تک انہ دے زندگی دیاں نہیں شمار کرو والعید کتابان دے صفح شمار کر کے تقسیم کرو روزانہ ہیک ہزار صفحہ بڑھ دیں توجہ ہے اللہ محسن فرمیدنہ اکنی میں اپنے مدرسے چھتے اس میں لے شیعہ مدرسے کاموں دیان دور دور تک حج سے وجنہ پہندا فرمیدن میرا جڑا استاد ہا آل محمد منر علانہ میں سنیا کہ استاد نے ایک کتاب لکھی ہے جہندے چھ بار ہاں چونہ دی توہین لکھی اس میں سوچا ہی ہے کتاب گھننا چاہو ایدہ جواب لکھنا میں شروع کرا اگھا مدد مدر بار ہماں کرے سی توجہ ہے اللہ محسن فرمیدنہ میں کتاب منگی استاد مشکلنا کتاب دی تھی میں چاہ کے گھننایا سردیاں دی رات بجلی دا زمانہ کوئی نہیں کتنے با عظمت لوگن چراغ تبہ کے دیوے تبہ کے لالتین دا دور نہیں فرمیدنہ میں سوچا ہے بجائے ایندے جو میں کوئی پڑھا ہیک رات واسطے میں کوئی کتاب مل لیے ایندے پڑھن دی بجائے جڑے باپ انا آل محمد دے خلاف لکھن میں انہوں کو لکھا چاہاں فرمیدن میں لکھنا شروع کی تا ادھرات آتھائی ملیت غنود کی تاری اکھی نوٹری جنرلہ کیاں اور اچانک میں لکھے دروازہ پہلا بندے ایک شخصیت اندر آئی میں کوئی دیکھ کے فرمیدن مجلسی نیدر آگئی تو آرام کر ایک کتاب میں کوئی میں لکھتا ہوں تو جو ہے ریدری آلی آلی زندہ السلام اللہ میں صلی علی محمد و آلی محمد تو آجے اللہ میں صلی علی محمد فرمیدن ادھرات دے نیڑے اور میں نہ انہوں نے چیرے دے رٹھے نہ میں نے ایک جرہ تھا یہ جو میں انکار کرا میں کتاب تے ریجسٹر انہوں ہستی کو لے رٹھا بس میں بستر تے دراستیاں ندر تھی گی عدی میں سکون ندر آئی دیر میں کوئی نہیں پتا کتنی سات کتنے گھنٹے یا اس ہستی میں نے مونڈہ حال آیا مجلسی اٹھے نماز تحجت دا ٹائم تھی گئے تحجتی پڑھ ایک کتاب ہی سنبھال اللہ محمد فرمیدن میں لٹھے بغیر کنڈی کھلے جی میں آیا ہا او میں لگے گئے میں جلدی نال اپنے ریجسٹر کو ہتھ مارا میں کہے دیکھا تھا صحیح کیسے لکھی پئیے میں صفحے پھلندہ گیا میں جتے پوری کتاب لکھی پئیے کتاب تے اتحک مہر لگی پئیے جہ جو تے لکھا پہے ایک کتاب کو تحریر کرن والا عام بندہ نہیں تدبار میں امام توجہ ہے تدبار میں امام اسے گلتوں جناب کو میں امیزمنن گل جنہ علامہ مجلسی آخری ایام کیونکہ وہ مجلس مجلس نہیں جائیں دے کوئی چیز کہیں دی جھول جھپاک ہے نا وجہ چاہے وہ عمل دی ہو چاہے عقی دے دی ہو اہدر سگاہ میں کوئی ممبر دے قسم ایک صحیح استعمال کرو جتنا دین حسین دی مجلس پھیلے دیے توجہ ہے اللہ حمد صاحب اپنے ایک شاگرد کو فرمایا بیٹا شاید میں دنیا تے چاند رہی دا مہمانہ توجہ ہو میں جنہ دنیا چھوڑ و جا ترائے دی بات میری قبر تے آمیں ترائے راتیں قبر تے بے کے اے عمل کریں ول جڑے علمائی عارفین ہوندن انہ کو ایسے ایسے عمل ہوندن کہ اگر وہ عمل کریں تا مرن والے دے پورے حالات انہ دے سامنے آوائے دن اندر القبر اس کیا گزری ہونڈ کیڑے ہا لیچے کیونکہ عالم عارف ہو ہر عالم عارف نہیں ہوندن لیکن ہر عارف عالم ہوندن اگر کو سمجھاوان کی تے اگر سنو اگر لے ایک پاس اے عالم ایک پاس اے عارف عالم دا نام مولانا رومے عارف دا نام شاہ شمس تبریزے اگر دے بیٹھے ہو اگر ہورویا کھا جا کہ نہ آباب دے ذہنے چوسی ایک شاہ شمس ملتان گر سمجھ رہی ہے لوگ این کو تبریز آتے ہیں لوگ این کو شاہ شمس سبزواری آتے ہیں اے شاہ شمس سبزواری ہے اے اوہے جاہ ملتان اچھے بوٹی بھونی آئی شاہ شمس تبریزے ترکی تے ایران دی با ڈرتے اندہ مزار اتھائیں اے روزانہ گزردہ مولانا روم اپنے شگردن کو آکھے نہ خیال کرائے اے فقیر تھا آوے نا ایک کچھ تھا زیادہ قریب نام انڈیوائی ان جانا عارف آونا چاہوے کہیں دے روکے تو رکدہ نہیں میڈا عقید ہے کہ روکانہ لڑا روک سکیدہ ہی نہیں زخی ایک ندار سے لگائے پرہستہ دور نہیں کلم نال کتاب لکھیں دیئے سامنے بیٹھے مولانا روم قریب ہیں اتنی موٹی زخیم کتاب مولانا دے سامنے پئی ہے شاہ شمس مرمایہ مولانا انچیست اے کیا ہے بڑے مغروری نال بڑے تکبر نال مولانا فرمایا علم است کے تو نہ دانی اے 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 علم جلہ تو جان دانے اے 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 خیال لگا سرکار شمس نے اے کتاب چاہی نال ہاں خو طالب اچھا کے کتاب سٹ گتی توجہ ہے میں تو کوئی تھکاوانی نہیں آیا کیونکہ کیونکہ پاگاں قائمالا اے او جائیں ہیں اے میں کوئی حضرات پڑھاوان میں حاضر پانچے بندے پڑھاوان تائم کیونکہ اتھو دا اتھو دا میں بانی ہاں جو بندہ گال کرے جیڑائی کو ڈیوٹی نہ سمجھے نال اے خدیر نال اے صالح یا رسول اللہ نال اے حیلی یا علی اللہم سولے علا محمد اے محمد بجڑا نوکر ہوئے نا حسین دا نوکر نوکر دا کام نہیں جو آکے میں ہون نا پڑھ دا دا کال پڑھ سا میں دا ہزاریز پڑھ سا نا 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 نوکر نوکر ہو دے حسین کو او ہو نوکر پسان دے جنہ دا سیر جھکیا ہویا ہوئے تو جو اے بڑے بڑے ذاکر سنی بیٹھے ہو چاندمنٹ ہی حکیر کو سن گئے اور کتاب گئی مولوی ہوندے کتاب دا مہتاج کیونکہ مولوی کو ایک سبق ملے کہ نبی دے سامنے کا یا کیا چاہ بائی شہد ضرورت نہیں سکو کتاب کافی ہے جاگ دے بیٹھے ہو ہو ہی نہیں سکتا میری گال سمجھو نہیں مولوی تموت ہے پٹا سرکار شانس سادہ تظالم نہیں ہوں دے رحم دل ہوں دے مسکرہ کے فرمائے کیوں گھبر آگئے ہوا کہ زی میں رسال ہا سال دی محنت اسی آئی انہیں لڑو گئی سی کتاب رل گئی سرکاری میں گال کریں دے ہوئے خود اتے آکے مندیر تے بہ گئے فرمائے اچھا پریشانے میں اون دی اولاداں جڑا کہیں دی پریشانی برداش کریں دا نہیں میں اون دی اولاداں جڑا اللہ نے کائنات دا مشکل کو شاہ بڑھائے میں اون دی اللہ آتاں جڑا ہلا لے مشکل آتے کتاب ولانے وہاں وہاں کسی پانچ گئیے سرکار کو اسم آزم پڑھ کے اینے کیتا اوہ پانی اتا تھیں دا تھیں دا تھیں دا اے دیا اونا نیکیاں تھے میں اللہ لکیر چاہتی جاگ دے بیٹھے ہو میرے خالق میں جڑا کتابہ لکھے ہیں ایک ہزار سفہ روزانہ دائی فرمائے مجلسی تو جنہ میں تو فرشتہ میں اگر میری حجتہ حد تری کانتے نہ ہوں دا جاگ دے بیٹھے ہو کی میں لکھے آ مجلسی آدھے میں کم گیا میرے خالق میرے کوئی شاہ کو نہیں کوئی شاہ کو نہیں فرمائے جڑی سہتے کو بھول گئی ہے میرے کو رہے اندھ جات تہتہ کو بھک سیندہ پیا تہکو بھوم بھلا محل پیا رہنا میرے خالق کو کیڑا عمل فرمائے یاد کر عید نماز پڑھائیے ہی تیرے ایک مقتدین تکنوسے بھلتن تائیں اچا کے ٹوڑپیں گلی چمیدہ پیاں میں ایک اندھی بکھارن سپننی سوالن جہتے نہ ترائے سال دی بچیے ان بچی آکے ہمان اگر پیسے ہوں میں تا میں کوئی سیب گنا رہی ہوا آکے بھلے پتر آج تری جا دیئے سارے گارج فاک ہے کہشے ہووے آبکھے ہوا اللہ میں ایک گلتائیں سنیئے ایک گلتائیں سنیئے تائیں ہیک سیب ان بچی گجریتائیں کیونکہ یتیم کو دیمنا یا یتیم دے سر تے حد پیرنا میں اللہ کو بڑا پسندے اون ہیک سیب دے بدلے تیکو جنت پیا دینا ہیک ہزار سال تک اگر گھوڑا اندھے ارد گرد دوڑے تو اندھا چکر نہیں وال سکدا میں کوئی راضی کی تا ہی جو میری مخلوق داد دل خوش کی تا ہی تو جو یہ حکم بھی ہے کہ جنہ کوئی یتیم سامنے آئے اندھے سارتے ہاتھ پیر ہو جتنے وال تو اندھے حد تھا اندھے تلے حاصل اتنیا نیکیاں اتنے گناہ تلکیر توجہ کرنے دے پہو جنہیں مقصد واسطے گل شروع کی تم ایک یتیم دی وجہ تو بخشیندہ پہ عالم یعنی بڑا مقام ہے یتیم دا اگر یتیم دے مقام کو سمجھ دیں تھوڑا جیاں محبت دی اکھنا لیکھ دیکھ لیتی تھی سکینہ جب کہیں بچہ کوئی رو کے کہتی تھی مجھے دے دو کھلانے کے لیے عورتہ آکھے نہ تم بچے کھنا ہاں نہ لیتے نئے مگتی کیوں ہوئے ہیں فرماویہ این واسطے مگنیاں تھا میرا بھی ایک بھائی جب کبھی بستے تھے ہم لے گئے بابا اسے پانی پلانے کے لیے اس غم دست کا خالق کہیں غم مچنا رواوی کیونکہ دعایا وقت جو بہ گئے ہیں دعا کر سکتا فردہ دے اندر آئی بستور تیرے حق کی دعا کر کے بنجھے حسین دے نہ لکھا دست کا تیرے بچے ہی حیاتی ہوئے اجیاں کی نہ کو سمجھنا آئی ہوئے جب ذرا کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب دلک زندہ رہی سونے سے گھبر آتی رہی سادات غیر سادات اٹھتری دی اکبر دی جانج رہی ہے کوفے یہ جانج کو گھن کے ہوں گے لے ٹورن جڈہ شام جو ایک قاسد خط گھننا ہے حارس بن وقیدہ ہی دنامی یہ دے میں خط گھن کے آیاں کافلہ تیار تھے میری جیوٹی لگ گئی دوسرہ مہمان ہے جتاں کافلہ قیام کرے سی رات دے سران دپا رہ دونے سے یہ دے وی دی رات کربلا دے نہ رو گزرے ہیں میں کائنات قربان کراں یہ دے وی دی رات گزرے ہیں کربلا دے نہ لوں کہ دے ظالم ہن شامی کو فی جنا دے بھیراما دیا لاشا پیان انہ ظالمہ بھینی کو رومن تک نہیں لیتا یہ دے کافلہ ٹوردہ باوی سفر دی رات ایک سہرہ دے بچ کیام تھے شمرہ کے سر رکھائیں صندوق کا گھتا لے لیتا چابیاں چاہ کے ٹر گئے میں کرسی رکھ کے بہ گیاں آجی میں تھوڑی دیر بعد انہوں جانتا لوں کی تے تے سہرہ جروشنی آئی مرگن جاہا میری نگاہ پہیے سپائی سمگن قیدی سمگن دو حسنین جنہ ستیاں نہیں ایک اونی ستا جیڑا نو من زنجیران دے مسلط مطح لاکے تصویح توحید پیا کرے لہا دوچھا اچانک دید پہیے ساٹھے ترائے سال دیکھ بچی ہے جنہی لازے لازے اٹھی کے میری رہ دیئے اٹھی جار دی کوئی ایڈی مجبور ہے ہاتھا نال نہیں اٹھیں دی ہاتھ این پا باندن یہ دے میں اپنا مقام چھوڑا میں اوپا سے ٹورپیاں چند قدم دور تھی کے گزریاں مر ونیاہا میں لٹے ہولے لے آدھی بھی میلہ اللہ میرے بابے دے اوکھے لہن دا واسطہی شاہلہ یہ سپائی کو لازہ نندر آوانے اچھا لی دی تھی کہ میں اپنے بابے کو نہیں ملی میں اپنے بابے دے زیارت کر گی نہا ادھے میں سوچے اگر میں سم بجھا کیا ملسی بچی کو صندوق کا کو تالے لگے ہوئے وقت میں کرسی چاہیے دور ون بیٹھا آدھے میں دہ بانا ہاں بچی میں لٹھے اوکھے اوکھے ہو مقام چھوڑس کہیں نال علانی نہیں اتھوا گزریے جی تھا قیدی بیٹھا گزر دی جاتے اتنے آکھے سجاد میں بابے کو ملن پئی ون دیا دعا کریں انشاءاللہ بابا مل بھوئے ای دعا کریں انشاءاللہ میں کو ملدہ شبر نہ دیکھے آدھے جی رہ بچی آئیے نا صندوق کا چھ اچھا علامنا نا یا رسی اتنی تنگ ہے جو اچھا بول نہیں شک دی بڑی اہستہ جہیں آواز نہ لئیے آبتے بابا میں تری یقین دی آئی بیٹھی آم بابا میں تری سینے تسمنہ لی آئی بیٹھی آم یہ دے جی رہ تری چی اکل میں رٹھے صندوق کھل لے تار راسل حسین حسین دا سر فضائی چاہے جھولی بنا کے دے دیر نہ کر انہیں سپائی جاگوے سن دیکھ سنت ظلم کرے سن تھوڑی دیر میری جھولی جہاں دائیں آدھے سر جھولی جرد گئیں پاکہ دے شریفہ رات تری تیج ریش رنگین بہت سہی دیتس بہت سا دیکھے بابا نہ اصغر منگ دیاں نہ اکبر منگ دیاں نہ پانی منگ دیاں ہکو سوال جے پورا کریں چاہاں اب آتے انظر الہ ازنی ہی اکتفاق کی کھول میرے کھنہ دو دے جڑی دیری پوائی آنی یوں لے گئے نا میرے غریب بابا میرے کانہ دکھ دے نا میں سامن نہیں سکتی میرے اللہ راسی بابا یہ دے جھولی آواز دی جھولی نا میں اپنی کرسی چھوڑی متہ کوئی سپائی دیکھے میں کوئی ڈیوٹی تو ہٹا چھوڑے سن یہ دے قدمہ دی آہات شالا خدا درے ہیں کو نہ درہاوے قدمہ دی آہات بچی سنی جھولی جباب دا سر اوکے اوکے مرد کے میلوری ٹیس میرے دیکھ کیا دے آپ دے خدا مسلمانے ہاں بچی کہیں دا کلمہ پڑھ دیں آدھ مدینہ علی محمد دا 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 میں کمارے نے میں سیزہ دیاں میں وعدہ کرنی دیا شام دی والا باب دنار میں نے غریب باب ہے باب ہے میں نے ملنی میں کوئی دے دے آدھ مدینہ علی محمد دا میں کوئی تارسہ ہے میں کہ بی بی ہکو وعدہ کر جیدہ باب کو ملسے نا اچھا وینڈ نہ کرسے فرمایا اچھا قرآن ہی نہیں پردے آدھ مدینہ علی محمد دا میں تیرے جو ظلم نہ کرسا جنہ میں کہنا ظلم نہ کرسا ایمیں مر کے لٹس فرمایا تُو جو نہ مرے سے تُو شامی نا ہے بی بی میں شامی آم یادے میں کھڑا ہم اچانک میری ٹھے اُن سر دے لب متحرک تھے ہلے لے آوازِ سکینہ جیو میرا تسا بابا میری تھی قسمت نال ملے ہیں وط نصیب نال ملسوں اتو گن کے شام تک جنہ ندرہ بینا مٹی تے سونپوں میں پھوپیاں کو مجبور نہ کریں میں کہ بابا میرے پھوپیاں نہیں میں نے پیار کریں دی ان شبیر دی ریش پس گئی فرمایا میری سانگے آج رسیاں پا کے دینے میں تنہی منت کریں آج تُو آدھ اگل زین اچھ رکھیں مٹی تے سونے تُو غریب دی دی ہیں اوہ ایلیج ہے امیر دی دی ہیں اس نیتوں کے ان کے شام تک ایدنی گزردہ بین پلانے اڑتے رات کو بیٹھی راندی پیو کچھ آ کے بس اتنے پڑھنا ہا تیرہ ربی اللون فجر دا ٹائم ایک کافلہ پہنچائے شام ایک عیسائی پادری دا باغے باغ دے درمیان جھونپڑے جھونپڑا پڑھوائے اس اس واس تے اولاد نرینہ کوئی نہیں ہی قدی یہ جنہ اکھی کوئی نہیں گینہ دا ہر نال بلاہ وین دا جھونپڑے ونی آبا کو دیکھے آ شام گناہ لگن ونی آ اے بچی کو آ کے بلہائس بچی آ دیئے بابا ٹرے انہوں ہی کافلہ آئے انج آکھاں کو سید بیٹھے میں کوئی مافیلے سن اے سید زادنیاں کو پہلی دفعہ چھانتے مہار دا موقع ملے ہار بی بی چھانتے بیٹھی اسخار دیبا پوچھے سجاد میں گلہ ساکھے نہیں دھوپیئے اما اچھانتے بیٹھی نہ اچھانتے نباسا اجے اتنے تک میں بیٹھی ہم وین شروع تھے چھوٹے بچیاں دے مستوران دے کہیں دی آواز آن دیئے چاچا رول گئے ہیں کہیں دی آواز آن دیئے ماما اچھو تھا لیئے میں تسیعہ میں کبھو خارے میں ایدی پریشان تھا یا اللہ جہاں نے کون مظلوم ان کہیں دا کافلے اکھی تو دستا کچھ نہیں دیوار دا سہارا کی دا یہاں دے میں دروازے تو بہ رہی ہیں انہیں دے وینڈ سن کے ایدی در یہاں میں اپنے بابے کو سجیاں بابا بابا ہاں دے جہاں میں تریسی دفعہ سجینا میں نے سجیے پاسے نال ایک بچی دیے با دے بی بی کئی کو سجے دیں اپنے بابے کو اجھے ملک کو کے آدھن بی بی شام آدھن اجھے شام کوئی بچی اپنے پیو کو سجے وہ کو مرے دے نہیں نہ بی بی کیوں مرے سن اپنے بابے کو سجے اچھا منت کریں دی ہاں والا اپنے بابے کو نہ سجے کیوں رو کہیں دیں اجھے تری آواز میں اللہ راسترنال مل دیئے تو سجے دیں اپنے بابے کو میں نے مارا جل بہ رہے ہیں دموتی اکھی کھول لے دے ہی کے مسطور دی جھولی جدے دے کتنا بیٹی ہے منی یتیم بچری کتنا ہے تیرہ بابا اوہ سامنے اجھے بی بی مجبور ہی ہے منی اکھی کوئی نہیں اکھی کوئی نہیں علاج نے بھی کرایا اجھے بی بی لا علاج کوئی مسیح ہووے جیڑا میں کوئی اکھی عطا کریں پاکہ نا شریفوں ترے روان کے دیو اور لفظ کافی ہے کریم اجھے بنجے تائیں کریم گے حسین جہیں کریم دی دی آئی اجھے بی بی ایک فقر مسیح آگے تا دے باغی تا آکھے تا اکھی گناہ دیو آئی اجھے بی بی اکھی گناہ دے میں پھر دیاں جو منگ سے میں دے ساں اللہ راہ سن رو کے آدھے میں سوال ہیں نہیں جنہاں کائنات ساڑے درد نے سوال کرے دی آئی اجھے جو گئے ہیں اجھے جنہاں دے بچی کو اسکر دی بینڈ فرمایا ہاتھ ودا نا میڑے ہتھا تے ہاتھ رکھ میں تکو بابے کل گھن جلا اے بچی ہاتھ وداین ہتھا تے ہاتھ رکھن تے ہاتھ چاتر اسکر دی بینڈ پچھائے ناہ جل دی آجی بی بی جل دیاں غرز میک ہوئے فرمایا ہاتھ کیوں چاہے نہیں آجی ہاتھ ہی واسنے چاہے پہلے تو رسا میں کو جو اکھی پہی دینی تے ہاتھاں چاہے رسیاں کی ہوئے ہیں ہاتھ جنہے کتنے بندیاں لفظ سنو کے تے ہاتھ جاں رسیاں کی ہوئے ہیں فرمایا جنہاں اکھی ملوئے ہیں نا وہ تے دیکھ گئنے کہیں دے ہاتھ جاں رسیاں کیڑھا کہی دیئے ہاتھ پکڑا سانگ دے تلے آئی بابا میں کربلا تو ہونتا ہی تے دے تو کوئی سوال نہیں کیتا اے شام دی بس لیے بھین بڑائیں ایک اکھی عطا کر اتنا آکے اسکر دی بھینڈا دی ہاتھ ودا نا اے بابا دی سوال دی ہاتھ رکھ بچی یا دے میں سمجھے گھوڑا ہوسی میں ہاتھ ودایں میں جا جسم کم بے اوہائی نیزہ میں سوچ جائے اکی جھا سوال رہے اتا مقصد ہے جسم کو نہیں سار رہے اللہ جانے ہی کو لہیں دے ہوسن روز نیزے تے چڑھیں دے ہوسن اللہ جانے ہی منظر دیکھ کے دھی جی دی کیوے باتی ہے اتا ہم اتنا آکے میں کوئی بچی یا کیا سر چاہنا میں سر چاہیا خون شفاہ دا ہی کترہ میری پیشانی تے آئے میں جلدی رالی میں اکھی تے مل لائے اکھی تے مل لائے تے نور مل لائے تھک گئے نور مل لائے بچیاں دیا نا مل لائے نور میں دی پہلی لگاہ پہیے جتنیا مستور انہا تے تھائیں میں دی چھوٹے بچیاں دے ہتھا تے رسیاں میں دی دی کھڑیاں جا اچانک دیل پہیے سامنے ایک مستور ہے جڑی دھوپتے بیٹھیے سر کیا دیا ماں سو ماں جی اماں اے بچی گاؤں نے اما شاہ بج بہن بڑھائیں فرمایا میں کونہ ملے سے آ بچی وہ سامنے میں رسل کی ماں بیٹھی ہے اکھو مل لائے گھنائی اللہ جان دیا سر دی ماں اوکے اوکے اوٹھیں سر دے بوسا دے کے دے بھیڑ سڈائی ہاں بی بی گرستان غریبہ جان دی نئی بی بی پوچھے انصاف فرمایا میں نے ایک وسیعہ سمجھے ایک مل دی را میں اصد تھوڑے نید مہمان ہیں تو رویسوں ہی حیثہ ہی شاہ میں چران ہیں منت کریں نیا ہر جمعہ دی را دی جی کبھت نیوہ بالے میں آگزہ میری سکینہ پہ وارز نہیں ہوتی پھر چراغ بنے دیئے بی بی انشاءاللہ انہوں عیسائی آئے ہاں کلمارس میری دی گر گئیں بابا آدھی بھائیاں تیک دن نظر کجلا آدھا آجے بابا میری قسمت باغی چک مسیح آئے جائے میں کو اکھیلی دیل آجے میری دی اتھائیں کھر میں آدھا بھیاں خودہ شکریہ آدھا کراں بچی سنے دی میں دوڑ پھائیے پیو دہ دا منہ گیا جے مریم دواستہ کانکار قیدہ شکریہ آدھا کرے سے جائے میں کو اکھیلی دیل ہوتی بھیڑی دیل چادرہ کوئی نہیں ہوتی دھی دے کان زخمی ہے ہوتی چھوٹے بچے قید بی انشاءاللہ بی انشاءاللہ بی انشاءاللہ بی انشاءاللہ بی انشاءاللہ بگی رہے ہیں اگر دنوں کو نہ سمجھا سیئے پانیہ مزار رکھتا رہا ہے اللہم کن لے ولیہ کل حجت ابن عسن صلواتکہ علیہ وعلا باہی فی آزی ساتھ فی گل ساتھ من ساتھ اللہ لبنار ولیہ وحافظ وقائدہ مناصر ودلیل وعینات تدوس کے نوارزہ کا تعوان وطبتیہو بی انشاءاللہ ریعہو رب محمد امال محمد صلی اللہ محمد امال محمد واجل ورج امال محمد کریم اللہ عظیم عبادت منظور فرماو حاضرین دے جملہ حوائج شریعہ پورے فرماو کریم اللہ جتنے سادات گرے سادات مومنین مومنات کریم کربلا دے اس مجلسے چائن انہ دا قدم قدم ساسا عبادت شمار فرماو کریم اللہ علی نظیم اللہ جتنے موالی خصوصاً بانیاں مجلس دے جتنے مرہومین صدقہ چار دا ماسومین دا شہدہ کربلا دی سنگت نصیب فرماو منا کریم اللہ جی نکو عطا کی تینی باکس جو سکتن واسطے اولاد دے تکو واسطے علی ایس غر دی پاک امہ دی خالج ہو لی دا جناب سجاد فرمے دے جہ تیجین دی رہی میں لے دام شاید امہ کو ندر آگئی قریب آکے دیکھا مٹی دے سام کے سجے پاسے ہاتھ مارے میں پوچھے امہ مر منہ تا میں مر منہ جہندہ چاری دروازہ بندے فرمایا سجاد تو امام میں سیزادی نہیں ایڈسائے کیڑا وقت سجاد فرمایا موقت تحجتے ادھے وقت آسی جے تونے جین دی راستہ میں ایمیلو کب نہ بنا کے دونہ دے ہاتھ مرے سکا امہ دی وجہ کیا ہے فرمایا وقت نماز تحجت دے و وہ میں کو اسگر پتار جگہ دا میں نماز خدا دی پر دی آئے تا سجد رب دے دے دا بعد نماز میں چھوٹیاں والا میں کوئن ماں یا ماں بھی سنے دا دونہ ہر پاس ہے دو دینیاں بچڑا نئی ماں دے نا لے کھلے دا تھاندہ ویلہ تھی گئی وے ہیں میں نبولینہ بلے دا بچڑا کریم اللہ جناب علیہ السکر دی مہدی خالی جہلی رباستہ جڑے مومن بے اولاد ان بیس ایف جنت متعلقہ کے انہ کو اولاد نرینہ عطا فرما بانیہ نے مجلس دے مال رسک سی اتیمار اج برکت عطا فرما بے رزقیں کو رزق وسیع و حلال عطا فرما کرز دارند کرد ادا کرندی تحفیق عطا فرما خاتون جنت دے خالی ولند واسطہ جتنے دعا واسطے بلند ان خالی نولا میرا کریم اللہ ہر سکر دے موالی کمبارہ چودہ دے دوار بنا آل محمد دا واسطہ اس ملک پاکستان دے حفاظت فرما عزاداران دے حفاظت فرما ماتمداران دے حفاظت فرما اہلین ولی اللہ پڑن والین دے حفاظت فرما چہار دا ماسومین دا واسطہ میرا کریم اللہ جو غرزان دیل جگن کے این مستجاب فرما سب تولی دعا سر بارے سے برحق تجل دہور فرما سکو سرکار دا سچا نوکر بڑن دی توفیق اتا فرما اللہ محمد نکالا قل شہن قدیر وبلی جاوز حق جدیر عوض الجود والکرم رب صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ حیدری